یہ کہانی اس وقت کی ہے جب ہماری دنیا جس میں ہم سب رہتے ہیں یہ مکمل طریقے سے ختم ہو چکی ہوتی ہے اور بچے کچھے لوگ بڑی سی روبوٹک سٹیز پہ رہا کرتے ہیں یہ روبوٹک سٹیز بلکل ایک بہت بڑی گاڑیوں کی طرح ہوتی ہیں یعنی کہ موونگ سٹیز اور یہی پہ ہم ایک سب سے بڑی موونگ سٹی کو دیکھتے ہیں جس کا نام لنڈن سٹی ہے لنڈن سٹی کے کمانڈر تھیڈیس اپنے سٹاف کو کمانڈ دیتے ہیں کہ ایک چھوٹی سٹی کو پکڑ لیا جائے تاکہ اس کا سامان اور کھانا چھین لیا جائے اور یہاں پر ہم اس بڑی لنڈن سٹی کو اس چھوٹی سٹی کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں چھوٹی موونگ سٹی پر ایک لڑکی بھی موجود ہوتی ہے جس نے اپنا چہرہ نکاب سے ڈھکا ہوتا ہے یہ چھوٹا انجن سپیڈ میں بہت کم رفتار تھا جس کی وجہ سے لنڈن سٹی اس کے قریب سے قریب آتا جا رہا تھا اور بالاخر لنڈن سٹی اپنا بڑا سا دروازہ کھول کر اس چھوٹے انجن کو پکڑ لیتا ہے اور اس چھوٹے انجن کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں اور اس کو ایک آگ کی جلتیوی بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہ فرنیس یعنی کہ یہ بھٹی اس پوری لنڈن سٹی کا پاور سورس ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سٹی کہیں بھی آ جا رہی ہوتی ہے اس چھوٹی سٹی کی لوگوں کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے لنڈن سٹی انہیں بالکل نہیں مارنا چاہتی بلکہ وہ ان کو کام دینا چاہتی ہے لیکن چھوٹی سٹی والے لوگ یقین نہیں کرتے انہیں لگتا ہے کہ جیسے ہمیں مار دیا جائے گا تو یہاں پہ تھیڈیس آ کر یقین دلاتے ہیں کہ آپ سب کو اسی طریقے سے یہاں رکھا جائے گا جیسے ہمارے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ ٹوم سے جاننا چاہتی ہے کہ ہماری دنیا کیسے ختم ہوئی تھی ہم سب پہلے زمین پر رہتے تھے یہ سب چینجز کیسے آئی ٹوم بتاتا ہے کہ ہماری دنیا میڈیوسا کی وجہ سے ختم ہوئی جو کہ ایک کوانٹوم ویپن تھا اس کوانٹوم ویپن کی وجہ سے صرف سکسٹی منٹس میں پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی اور جو بچے کچھے لوگ تھے انہوں نے پرانے طرح کی زندگی چھوڑ کر ایسے بڑے بڑے انجنز بنا لیے جیسے کہ ہم لنڈن سٹی میں رہتے ہیں اور اس کے علاوہ ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو پرانے طریقے سے ہی رہ رہے ہیں جو ان موٹل انجنز کے خلاف ہیں ٹوم اپنے پرانے سامان کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ وہی سامان ہوتا ہے جو اس چھوٹی سٹی سے لنڈن سٹی نے حاصل کیا ہوتا ہے وہ ابھی یہ سب دیکھ ہی رہا ہوتا ہے اور تھیڈیس بھی یہاں پر آتا ہے اور ٹوم کو اس کے کام کے لیے شاباش دیتا ہے تھیڈیس ٹوم سے پوچھتا ہے کہ تم تو پائلٹ بننا چاہتے تھے تم نے اس کی ٹریننگ بھی لی تھی تو تم ایسی ریسرچ کیوں کرنے لگ گئے ٹوم بتاتا ہے کہ بس حالات کی وجہ سے مجھے اپنے ڈریم کو چھوڑنا پڑا اور یہ کام کرنا پڑا اور وہ اپنے اس کام میں اب بہت خوش بھی ہے اب ہم اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں جس نے ماسک پہنا ہوا تھا وہ چاکو لے کے تھیڈیس کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے کاکہ وہ اس کو مار سکے ٹوم اس کو دیکھ لیتا ہے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو پاتا اور وہ ماسک پہلی لڑکی تھیڈیس کو چاکو مار دیتی ہے چاکو مارتے ہی لڑکی کہتی ہے یہ سب میری ماں کا بدلہ تھا ہیسٹر شاہ نام سنتے ہی تھیڈیس پریشانی سے اس لڑکی کو دیکھتا ہے اس لڑکی کے نام ہیسٹر شاہ ہوتا ہے یہ پھر سے دوبارہ تھیڈیس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اتنی دیر میں ٹوم پہنچ جاتا ہے اور اس لڑکی کو روک لیتا ہے اور یہ لڑکی ٹوم کو دھکا دے کر بھاگنے لگتی ہے ٹوم بھی اس کا پیچھا کرتا ہے اور تھیڈیس بھی اس لڑکی کے پیچھے چلا جاتا ہے یہ لڑکی بھاگتے ہوئے سلپ ہو کے ایک جگہ پر گرنے لگتی ہے لیکن ٹوم اسی وقت پہنچ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے گرنے سے بچاتا ہے اور یہ لڑکی ٹوم کو بتاتی ہے کہ ہیسٹر ویسا نہیں ہے جیسا وہ دیکھتا ہے وہ بہت ظالم انسان ہے اسی نے میری ماں کو بھی قتل کیا اور یہ کہتے ہی وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی ہے اور اس بڑے سے کونے کے اندر گر جاتی ہے جہاں سے یہ سارا گن نکل کے باہر جا رہا ہوتا ہے یعنی کہ اس فرنس کا ویسٹ میٹیریل اس جگہ سے نکل کر انجن سے باہر جا رہا ہوتا ہے اور یہ لڑکی بھی وہیں سے باہر نکل جاتی ہے اور اتنی دیر میں تھیڈیس بھی یہاں پر پہنچ جاتا ہے ٹوم گھبرائی ہوئی حالت میں تھیڈیس کو بتاتا ہے کہ وہ لڑکی پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی تھی وہ آپ کو خونی کہہ رہی تھی قاتل کہہ رہی یہ سن کر تھیڈیس ٹوم کو اسی کوئے میں یعنی کہ اسی ڈھلان ٹائپ کوئے میں دھکا دے دیتا ہے اور ٹوم ہی اس کوئے سے گھومتا ہوا باہر جا کے گر جاتا ہے اتنی دیر میں تھیڈیس کی بیٹی آ جاتی ہے اور وہ اپنے والد سے ٹوم کا پوچھتی ہے اور تھیڈیس یہاں پر ایکٹنگ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹوم اور وہ جو لڑکی باہر سے آئی تھی وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے اور لڑائی کے درمیان دونوں اس کوئے میں گر گئے جس کا مجھے بہت افسوس ہے وہ ایک اچھا لڑکا تھا ظاہر ہے کہ تھیڈیس یہاں پر ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور اسی وقت اس لڑکی کی نظر ٹوم کے ایک دوست پر جاتی ہے جو کافی ڈرہ ہوا معلوم ہوتا تھا اس کو شک ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کچھ دیکھا ہے یہ کچھ جانتا ہے اگلے سین میں تھیڈیس ایک ہوائی جہاز کو بیچتا ہے تاکہ وہ کنفرم کر سکے کہ وہ لڑکی اور ٹوم دونوں مر چکے ہیں یا زندہ ہیں وہ جہاز دیکھتا ہے لیکن انہیں کچھ نہیں ملتا کیونکہ یہ دونوں پہاڑی چھوٹیوں میں چھپے ہوتے ہیں ہیسٹر اپنا چاکو نکال کر ٹوم کو دھمکی دیتی ہے کہ تم نے مجھے نہ روکا ہوتا تمہیں تھیڈیس کو مار دیتی ہیسٹر یہاں سے جانے لگتی ہے لیکن ٹوم اس کو روکتا ہے اور اسے ہیلپ مانگتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی لنڈن سٹی میں گزاری ہے میں واپس جانا چاہتا ہوں اور اس کا میں یہ پول کھولنا چاہتا ہوں اس کی یہ حقیقت سب لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں اور یہ باتیں سن کر ہیسٹر بھی مان جاتی ہے یہاں پر ہم تھیڈیس کو دیکھتے ہیں جو اپنے ایک سیکرٹ انرجی پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا اور یہاں پر یہ انرجی سورس کے لیے فیزن سیلز کا استعمال کرتا ہے یہ پورا سیکرٹ پروجیکٹ سب لوگوں سے چھپکے ہو رہا تھا ایون کے تھیڈیس کے سینئر آفیسرز کو بھی نہیں پتا تھا کہ تھیڈیس ایسا کچھ کر رہا ہے اور یہاں پر سیکیورٹی بھی بہت زیادہ تھی تھیڈیس کے علاوہ یہاں کوئی دوسرا شخص جا ہی نہیں سکتا تھا لیکن تھیڈیس کو صرف ایک ہی ڈر رہتا تھا کہ کہیں ہیسٹر پھر سے اس کے پروجیکٹ میں رکاوٹ نہ بنے تو تھیڈیس کے ساتھ کام کرنے والی ڈاکٹر اس کو مشورہ دیتی ہے کہ تم سمندر کے درمیان موجود جیل میں ایک قیدی سے ملو وہ مونسٹر ہے وہ درندہ ہے اور وہ ہر وقت ہیسٹر شاہ کا نام لیتا رہتا ہے وہ اس کو مارنا چاہتا ہے لارڈ تھیڈیس پورن سے جا کر اس مونسٹر سے ملتے ہیں جس کی آنکھیں سبس کلر کی ہوتی ہیں تھیڈیس اس جیل پر حملہ کر دیتا ہے اور اسی حملے سے وہ مونسٹر بھی آزاد ہو جاتا ہے اور ہیسٹر کو مارنے کے لیے اس کی تلاش میں چلا جاتا ہے ہیسٹر اور ٹوم بہت پرانی بریڈ کھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے باس اور کوئی کھانا موجود نہیں ہوتا وہ کھانا کھا کر یہ دونوں سو جاتے ہیں کچھ بڑے موٹل انجنز کی آواز سے ہیسٹر کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ٹوم کچھ انجنز سے ہیلپ مانگ رہا ہے لیکن ٹوم نہیں جانتا تھا کہ وہ سٹیز لوگوں کا شکار کرتی ہیں اور ان کو قبضے میں لے لیتی ہیں وہ شکاری سٹیز ان پر حملہ کرتی ہے لیکن اسی وقت ایک اور سٹی جو سینٹی پیٹ کی طرح ہوتی ہے وہ ان کی جان بچا لیتی ہے لیکن ان کو بچانے والے لوگ ان کا بہت خیال رکھتے ہیں اور ان کو چائے پینے کے لیے بھی دیتے ہیں دوسری طرف لارڈ تھیڈیس کی بیٹی کو لگتا ہے کہ اس کے فادر کی جان خطرے میں ہے اس لیے وہ جا کر ٹوم کے دوست سے ملتی ہے یہ وہی دوست ہے جس نے ٹوم اور ہیسٹر کو اس کنوے میں گرتے ہوئے دیکھا تھا جب تھیڈیس کی بیٹی اسے پوچھتی ہے کہ تم کچھ نہ کچھ جانتے ہو تم میری ہیلپ کرو ٹوم کا دوست کہتا ہے کہ تم کیا کروگی جان کے وہ کہتی ہے کہ میری فادر کی جان کو خطرہ ہے اور وہ دوست کہتا ہے کہ اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے تو وہ ہم سب کو ہے تمہارے فادر کو نہیں کیونکہ تمہارے فادر نے ہی ٹوم کو دھکا مار کر گرایا تھا اور اپنے راستے سے ہٹا دیا تھا اس کے علاوہ ٹوم کا دوست یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے فادر ایک سیکرٹ ویپن بنا رہے ہیں جس سے وہ ان سیٹیز پر اٹیک کریں گے جو لوگ ہماری طرح موٹل انجنز پر نہیں رہتے بلکہ وہ لوگ پرانے طور طریقوں کے مطابق ہی زندگی گزارتے ہیں اور وہ ان کی دیواروں کو توڑنا چاہتے ہیں یہ ویپن بنا کے کیونکہ تمہارے فادر تھیڈیز کو لگتا ہے کہ ان سیٹیز میں بہت کھانا ہے بہت ہتھیار ہیں بہت فیول ہے تو اس ویپن کی مدد سے ہم ان کو ہرا سکتے ہیں یہ سب سن کر تھیڈیز کی بیٹی بہت مایوس ہو جاتی ہے پھر سے ہم ہیسٹر اور ٹوم کو دیکھتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کی ہیلپ کی تھی وہ ان کو صحیح راستے پر لے کر نہیں جا رہے ہوتے تو انہیں شک ہوتا ہے وہ اس انجن کا ایک سیکرٹ دروازہ کھولتے ہیں اور کودنے کا سوچتے ہیں لیکن ہیسٹر کی ٹانگ زخمی ہے اس وجہ سے وہ کود نہیں پائے گی وہ اسے کہتی ہے کہ تم کود جاؤ لیکن ٹوم کہیں نہ کہیں ہیسٹر کو پسند کرنے لگا تھا اس لیے وہ بھی نہیں کودتا وہ کہتا ہے کہ ہم ساتھ ہی رہیں گے اب ان کی ہیلپ کرنے والے لوگ ان کو ایسی جگہ پر لے آتے ہیں جہاں پر زندہ لوگوں کی بولی لگتی ہے یعنی کہ ان کو بیچا جاتا ہے ہیسٹر شوہ کی بولی لگ ہی رہی ہوتی ہے اور ایک رینڈم شخص اس کو خریدنے ہی والا ہوتا ہے کہ اسی وقت لنڈن سیٹی کی موسٹ وانٹڈ کریمینل اینا فینگ آ جاتی ہیں بسیکلی اینا لنڈن سیٹی اور تھیڈیس کی پولیسیز کے خلاف ہوتی ہیں اس لیے یہ موسٹ وانٹڈ ہیں اور اینا فینگ یہاں پہ بہت سی گولیاں چلاتی ہیں اور سب لوگوں کو مار کر ہیسٹر اور ٹوم کی جان بچا لیتی ہیں لیکن اسی وقت وہ گرین آئیز والا مونسٹر بھی وہاں پر آ جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہیسٹر شوہ اس مونسٹر کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے لیکن ابھی تک یہ ریویل نہیں ہوتا کہ کیسے اور کافی مشکل کے بعد اینا فینگ ان دونوں کو اس مونسٹر سے بھی بچا لیتی ہے اور اپنے جہاز میں بیٹھ کے آگے چل پڑتی ہے اپنے جہاز کے سفر میں اینا ہیسٹر سے پوچھتی ہے کہ تم اس مونسٹر کو کیسے جانتی ہو اور وہ تمہیں مارنا کیوں چاہتا ہے ہیسٹر بتاتی ہے کہ اسی مونسٹر جس کو میں سرائک کہتی ہوں اسی نے مجھے پالا بڑا کیا میرا خیال رکھا میری ماں کو جب تھیڈیس نے مار دیا تھا تو میرا کوئی سہارا نہیں تھا اور میں اسی گرین مونسٹر کو ملی اس نے مجھے پالا بڑا کیا میرا خیال رکھا مجھے کھانا کھلایا لیکن میں پھر بھی کافی اداس رہتی تھی اور میری اداسی کو دیکھتے ہوئے مونسٹر نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں بھی اپنی طرح بنا دوں گا تاکہ تمہیں کوئی بری یادیں نہ آئیں تمہیں کوئی دکھ نہ رہیں اور تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم میری طرح مونسٹر بنو گی تاکہ ہمیشہ سے زندہ رہ سکو وہ اسے وعدہ بھی کر لیتی ہے لیکن اسے جب کچھ دن پہلے پتا چلا ہوتا ہے کہ تھیڈیس ویلنٹائن زندہ ہے اور وہ کہاں پر ہے تو وہ اسے مارنے کا ارادہ کر کے اس مونسٹر کے پاس سے بھاگ جاتی ہے اور یہی وجہ تھی کہ ہیسٹر مونسٹر کے پاس سے بھاگ چکی تھی اور اس نے اپنا وعدہ توڑا تھا کیونکہ وعدہ یہ تھا کہ وہ اس جیسی مونسٹر بنے گی لیکن وہ بھاگ چکی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اس مونسٹر کو غصہ آتا ہے اور وہ ہیسٹر کو جان سے مار دینا چاہتا ہے اسے ہم لنڈن سیٹی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی ڈیسائیڈ ڈیریکشنز کی بجائے کسی اور ہی ڈیریکشن کی طرف جا رہی تھی جب تھیڈیس کے سینئر آفیسر کو یہ پتا چلتا ہے تو وہ اس چرچ میں اس سے ملنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری مرضی کے علاوہ تم یہ کیسے کر سکتے ہو تھیڈیس کے سینئر آفیسر دیکھتا ہے کہ تھیڈیس ایک بہت بڑے سیکرٹ پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے اور یہ کچھ اور نہیں بلکہ وہی میڈیوسا پروجیکٹ ہے اسی پروجیکٹ کی وجہ سے آج سے بہت سالوں پہلے ہماری دنیا بھی تباہ ہو چکی تھی اور اب تھیڈیس وہی ویپن دوبارہ بنا چکا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ سینئر آفیسر تھیڈیس کو رکھتا تھیڈیس اس کو گولی مار دیتا ہے اور یہ سب ہوتا تھیڈیس کی بیٹی اور ٹوم کا دوست بھی دیکھ رہے تھے یعنی کہ تھیڈیس کی بیٹی کو اپنے فادر کی سچائی کا پتہ چل چکا ہے دوسری طرف اینا فینگ اپنے ہوائی اڈے پہ پہنچ جاتے ہیں اور اپنے جہاز کو یہاں پر لینڈ کر دیتے ہیں اور وہ اپنے ساتھیوں سے ملتی ہے اور ٹوم اور ہیسٹر کو بھی ان سے ملواتی ہے ان کو پتا چلتا ہے کہ لنڈن سٹی ہماری طرف بہت زیادہ سپیڈ سے بڑھ رہی ہے وہ ہم پر اٹیک کرنا چاہتی ہے اور اینا فینگ بتاتی ہیں کہ تھیڈیس کے پاس اب میڈیوسا سسٹم ہے اس کو رکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس سسٹم کو کریش کیا جائے جس کا ابھی تک ان کو کوئی حل نہیں مل رہا ہوتا ہیسٹر شوہ اپنے پاسٹ کو یاد کرتے ہوئے بتاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کی مدر اور تھیڈیس بہت اچھے دوست تھے دونوں بہت پروفیشنل سائنٹس تھے لیکن جب اس کی مدر نے میڈیوسا کا کنٹرول کرنے والی مشین اجاد کی تو اس کو دیکھ کر تھیڈیس کے اندر لالچ آ گئی اور تھیڈیس نے اس کی ماں کو مار دیا تاکہ وہ اس مشین کو حاصل کر دے اور میڈیوسا کا کنٹرول کرنے والی پاور اس کے پاس آ جائے اب صرف یہی حل ہے کہ وہ کریش ڈرائیو ملے جس سے وہ سسٹم کریش کر سکیں لیکن اب تک وہ ڈرائیو کہاں ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا یہ سب اس مسئیبت میں ہوتے ہیں اور اسی وقت ایک اور مسئیبت یعنی کہ وہ مانسٹر بھی آ جاتا ہے اور اس ائرپورڈ کو مکمل طریقے سے تباہ کر دیتا ہے سب سولجرز مانسٹر کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا اور یہ مانسٹر ٹوم کو بھی پکڑ لیتا ہے ٹوم کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ ٹوم کو مت مارو میں اسے پیار کرتی ہوں جب یہ مانسٹر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہے اس کو اداس دیکھتا ہے تو وہ ٹوم کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ مانسٹر کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ میرے کسی بھی کام کی وجہ سے ہیسٹر کو اداس ہونا پڑے اسے رونا پڑے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی مانسٹر ڈیمیج ہونے لگتا ہے یعنی کہ تباہ ہونے لگتا ہے اور مرنے سے پہلے وہ ہیسٹر کو ایک لوکٹ دیتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ جب تم مجھے ملی تھی تو یہ لوکٹ تمہاری گردن میں تھا اور اس کو میں نے سنبھال کر رکھا تھا وہ اس کو وہ لوکٹ دے دیتا ہے اور یہ سب لوگ اپنے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے اس ائرپورٹ سے نکل جاتے ہیں اور وہ مانسٹر وہیں پر مر جاتا ہے اور پورا کا پورا ائرپورٹ بھی تباہ ہو جاتا ہے اور وہ سینگ ہون میں پہنچ جاتے ہیں یعنی کہ وہی سیٹی جہاں پہ لوگ پرانے طور طریقے کے مطابق ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اب ہم پھر سے تھیڈیس کو دیکھتے ہیں جو اپنے لوگوں میں اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ ہم سینگ ہون کی وال کو گرا دیں گے بیسیکلی سینگ ہون کی وال بہت مضبوط تھی جو آج سے پہلے کوئی نہیں گرا سکا تھا لیکن تھیڈیس بتاتا ہے کہ اب ہمارے پاس وہ ویپن ہے جس سے کوئی بھی جنگ جیتی جا سکتی ہے اور اب ہم اس وال کو گرا دیں گے اور اب ہم سینگ ہون پر بھی قبضہ کر لیں گے ہمیں کھانا ملے گا ہمیں فوڈ ملے گی ہمیں فیول ہمیں رہنے کی جگہ اور بھی بہت کچھ سب لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اینہ اپنے سینئر آفیسر گورنر سے یہ اجازت مانگتی ہے کہ ہمیں پہلے لنڈن سیٹی پر اٹیک کر دینا چاہیے کیونکہ اگر ہم نے پہلے اٹیک نہیں کیا تو تھیڈیس میڈیوسا کی مدد سے ہماری سیٹی کو تباہ کر دے گا اور گورنر اجازت دے دیتے ہیں اور اس کے بعد سینگ ہون کی ائر فورس اور آرمی حملے کے لیے بلکل تیار ہو جاتی ہے ہیسٹر اپنے لوکٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو اس کی ماں نے اسے دیا تھا وہ اس کو دیکھتی ہے ایک دم وہ اس کو کھول لیتی ہے اور وہ اندر دیکھتی ہے کہ اس کے اندر تو وہی کریش ڈرائیو ہے جو میڈیوسا کو کریش کرنے میں ان کی ہیلپ کر سکتی ہے وہ اس بات کی معلومات ٹوم کو دیتی ہے دوسری طرف تھیڈیس ان کے قریب پہنچ جاتا ہے اور وہ میڈیوسا سے ان پر اٹیک کر دیتا ہے اس اٹیک کی وجہ سے ان کی پوری کی پوری وال ڈیمیج ہو جاتی ہے اور جتنے بھی پلینز اس پلینز اس وال کے اوپر کھڑے تھے وہ بھی سب کے سب تباہ ہو جاتے ہیں اسے جہاز تباہ ہو جاتے ہیں لیکن مل آخر کچھ لوگ لنڈن سٹی میں پہنچ ہی جاتے ہیں یہاں پر اینا اور تھیڈیس کی آپس میں فائٹ ہو رہی ہوتی ہے جس سے اس کا دھیان بڑھ جاتا ہے اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہیسٹر اسی چرچ میں آ جاتی ہے جہاں پہ میڈیوسا دوبارہ سے ری چارج ہو رہا تھا کیونکہ اسے ایک بار دوبارہ سے حملہ کرنا تھا اور کافی مشکل کے بعد ہیسٹر اس ویپن یعنی کہ میڈیوسا کو اپنی ماں کی طرف سے دی گئی یویس بی لگا کر کریش کر دیتی ہے یعنی کہ اب یہ سسٹم سیٹ ڈاؤن ہو چکا ہے اور دوسری طرف لڑائی میں اینا فینگ کافی حد تک گھائل ہو جاتی ہیں اور وہ ہیسٹر کو کہتی ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ لیکن لڑائی میں اینا فینگ کی موت ہو جاتی ہے تھیڈیس چرچ سے باہر نکلتا ہے اور اس کو اپنی بیٹی ملتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ چلو ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن اس کی بیٹی اس کی سچائی جانتی تھی اور وہ اسے کہتی ہے کہ میں ایک خونی انسان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا اور وہ خود جانے لگتا ہے وہ جاہی رہا ہوتا ہے کہ ہیسٹر تھیڈیس کا راستہ روک لیتی ہے کیونکہ وہ اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی لیکن تھیڈیس یہاں پہ ایک سچ بتاتا ہے کہ ہیسٹر تم میری ہی بیٹی ہو تمہاری ماں اور میں بہت کلوز تھے یہ سنکے ہیسٹر کو بہت شوق لگتا ہے دوسری طرف تھیڈیس کی بیٹی لنڈن سٹی کی کنٹرول روم میں جاتی ہے کیونکہ ان کی یہ موٹل سٹی بہت تیزی سے اس وال کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں پر زندہ لوگ تھے یہ اس کو روکنا چاہتی ہے لیکن تمام کنٹرول سسٹم ڈیمیج ہو چکے تھے اور یہ اس کو روک نہیں پا رہی تھی یہ ٹوم کی ہیلپ لیتی ہے ٹوم اپنے جہاز میں بیٹھ کر لنڈن سٹی کا پاور سورس کو تباہ کر دیتا ہے یعنی کہ وہی بھٹی جہاں سے لنڈن سٹی کو پاور مل رہی تھی آگے چلنے میں آگے بڑھنے میں یہ اس کو مکمل طریقے سے تباہ کر دیتا ہے ٹوم دیکھتا ہے کہ تھیڈیس اور ہیسٹر میں ابھی بھی جنگ چل رہی تھی ان میں لڑائی ہو رہی تھی تو ٹوم ان کی طرف آتا ہے اور تھیڈیس کو بچا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور ہیسٹر وہی پر نیچے گر جاتا ہے لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ جہاں پر وہ گرا ہوتا ہے لنڈن سٹی بلکل اسی کی طرف آ رہی ہوتی ہے وہ اس کو دیکھ کہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور لنڈن سٹی اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے اور یہاں پر تھیڈیس کی بھی موت ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی شہر بھی رک جاتا ہے یعنی کہ اب وہ آگے موو نہیں کرتا لنڈن سٹی کے بچنے والے لوگ سینگ ہو سٹی سے شیلٹر مانگتے ہیں اور سینگ ہو سٹی کے گورنر ان کو ویلکم کرتے ہیں اور دوسری طرف ٹوم اور ہیسٹر دونوں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے جہاز پر بیٹھ کر سیر کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں اور بہت گھومتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور یہیں پر مووی کی سٹوری ختم ہو جاتی ہے